السلام علیکم ویلکم ویک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ آپ سب جہاں کہیں بھی ہوں خوش ہوں آباد ہوں میں بھی ٹھیک ہوں یہ میرا نیو یئر کا بلوگ ہے تو بچوں نے یہاں پر نیو یئرک انجوائے کیا تھا آپ سب کو نیا شال بہت بہت مبارک ہو اللہ تعالی تمام پریشانی پریشانی اور تمام طرح کی پریشانیاں اور دکھ مشیبتوں سے اور یہ کرنا وائرس ہے اللہ تعالی ہم سب کو نجات دلائیں پوری دنیا پہ جو یہ کرنا وائرس کا اشر ہے اللہ تعالی سب کو ختم کر دیں آمین سم آمین تو یہاں پر بچوں نے کیک کاٹا تھا اور کیک کاٹ کے سب لوگوں نے نیوی نیوی انجوائے کیا تھا اور یہ نیسٹ ڈے کا بلوگ ہے گائج تو یہاں پر ہم بنا رہے تھے گاجر کا حلوہ اور تو یہاں پر گاجر کا حلوہ بنا رہے تھے اور میرے ہاتھ میں تھوڑا سا درد ہو رہا تھا تو اس لئے یہاں پر میرے ہزبن جو ہے اس کو بھون رہے تھے گاجر کو تو یہاں پر میں نے دو کلو گاجر لیا تھا اور ایک آدھا لیٹر دودھ لیا تھا تو میں نے پہلے اس کو گاجر کو اچھے سے دودھ میں پکا پکا لیا تھا جب یہ بائل ہو گیا اس کا پانی خسک ہو گیا تو میں نے اس میں چینی ایڈ کر دیا اور چینی یہاں پر ایک کلو سے تھوڑا سا کم لیا تھا کیونکہ بہت جیدہ میٹھا ہو جاتا ہے تو بہت جیدہ میٹھا میرے یہاں کوئی پسند نہیں کرتا ہے اس لئے میں تھوڑا سا ہلکا میٹھا ہی رکھتی ہوں بس اتنا کی سالو اچھے سے کھا لیں بہت میٹھا جب ہو جاتا ہے تو وہ بچے بھی نہیں کھاتے ہیں تو گائج یہاں پر میں نے چینی ایڈ کر دیا ہے اب اسے اچھے سے بھون لیں گے جب اس کا پانی چینی کا بہت اچھے سے ڈرائے ہو جائے گا تو یہاں پر یہ میں نے دار سا گرام کھویا لیا تھا اور اس کھوئے کو بھوننا نہیں تھا بغیر بھونے ہی میں نے اس میں ایڈ کر دیا تھا اور یہ پورا ہلوہ میرے ہزبین نے بنایا تھا تو یہاں پر کھوئے کو ایڈ کر دیا اور ہائٹ کرنے کے بعد میں اس کو اچھے سے بھون لیں گے جب تک اس کا پانی درائے نہیں ہو جائے گا تب تک اس کو بھونتے رہیں گے اور گاجر پہلے ہی دودھ میں اچھے سے پک گیا ہے اور آپ لوگوں نے آپ لوگ کیسے ہیں آپ لوگ کیاں سردیاں کیسی ہیں آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے یہ 2020 تو اب گجر گیا اب یہ نیا سال آیا ہے نئے سال کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اجمائشوں سے اور تمام پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نجات دلائیں اور نیا سال آپ سب کے لئے بہت ہی اچھا ہو آپ سب کی جائے دعائیں جائے تمنایں اللہ تعالیٰ پوری کریں اور جو میرے بھائی بہن پریشان ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو دور کریں اور اور گجر میرے مجھے آج ایک کمنٹ آیا تھا جو میرے سبکرائبر جتنے بھی ہیں تو وہ تو مجھے بہت اچھے سے جانتے ہیں وہ نیا کمنٹ تھا کہ آپ کہاں سے رہنے والی ہیں تو گجر آپ لوگوں کو تو پتا ہے کہ میں یو پی سے ہوں اور تو ان کا کئی کمنٹ تھا تین چار کمنٹ تھا کہ آپ کا گھر کہاں ہے آپ کہاں رہنے والی ہیں تو پریش آپ پہ اس طرح کے کمنٹ وائٹی پہ مت کیا کیجئے کیونکہ وائٹی پہ جتنے بھی لوگ ہیں جتنے بھی بڑے یوٹیوبر ہیں یا چھوٹے یوٹیوبر ہیں کوئی اپنا ایک جیک ایڈرس نہیں بتاتا ہے نہ انجوائے نہ اپنا ایڈرس کسی کے ساتھ سیئر کرتا ہے تو اس لئے پریش آپ لوگ یہ مت یہ اس طرح کے کمنٹ مت کیجئے کیا کیجئے جس کا میں ریپلائی بھی نہ کر سکوں اور جب آپ لوگوں کو تو پتا ہے کہ میں یوپی سے ہوں اب دس طرح کے کمنٹ کرنا تو اس لئے میں اس ویڈیو کے تھو میں ان کو یہ یہ ریپلائی کر رہی ہوں کہ اس طرح سے کمنٹ آپ دوبارہ مت مجھے کیجئے اور ہر ایک لوگ کو اپنی سیکرورٹی کا پورا خیال رکھنا پڑتا ہے جتنے بھی لوگ یوٹیوب پر ہیں تو اس لئے جو بھی یوٹیوبر ہیں کوئی اپنا ایڈرس ایڈ سو نہیں کرتا ہے تو اس لئے آپ دوبارہ اس طرح کے کمنٹ نہ کیجئے تو چلی پھر چلتے ہیں تو کہیں یہاں پر ہلوہ تیار ہو گیا اور ابھی بھی تھوڑا تھوڑا پانی ہے اس میں تو اب جب بھی پانی بلکل ڈرائی ہو جائے گا تو اس کو اتار لیں گے اور جو بھی میرے نئے سب بیورز مجھ سے جوڑ ہیں میرے چینل پہ آ رہے ہیں تو پہلے جب آپ لوگ میرے چینل کو سبکرائب کیجئے اور میرے ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے فیملی فرنڈ کے ساتھ سیئر کیجئے تو یہاں پہ ہلوہ بن کے تیار ہو گیا آئیے آپ لوگ بھی کھا لیجئے تو گائی یہی ہم کہیں گے کہ آپ لوگ میرے چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے مجھے سپورٹ کیجئے اور یہاں ہم لوگ نیوئر کے یہ مورننگ کا بلوگ ہے تو یہاں پہ ہم لوگ ناستہ کر رہے تھے ناستے کے بعد پھر میں یہاں پر سام کو ڈینر بنا رہی تھی تو آج میں بنا رہی تھی سلجم گوست اس کی پھول ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں بنا پائی اور سائیڈ میں میں چائے چڑھا آ رہی تھی سنا تو یہاں پہ میری بیٹی چائے چڑھا آ رہی تھی اور میں یہاں پر سلجم گوست بنا رہی تھی مٹی وغیرہ رہتا ہے تو میں نے دیکھ لیا تھا دن میں ہی تو یہاں پہ چامل تو ہو گیا اور یہاں پہ چائے بنا رہے تھے اور چائے تو سردیوں میں میرے یہاں کم سے کم تین چار بار تو ہو جاتا ہے میرا میرا خود کا ہی تین چار بار چائے ہو جاتی ہے تو یہاں پہ ہم لوگ چائے پی رہے تھے اور یہاں پہ یہ دیکھے